ہیلو گائچ کیسے ہو آپ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل یوٹیوب میں فائملی رسوئی ولاک میں تو دوستوں آج میں آپ کو بھروائے آلو کی ریسیٹی لے کے آپ کے لیے آئیں ہوں تو یہ دیکھیں میں نے آلو لے لیا تھا پانچ ہے چھوٹے سائج کے آلو لینا تو آلو کے بھرنے کے لیے بیچ میں ہم مسالہ تیار کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا بھونج کے اس کا مسالہ لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک چمچ میتھی دانے لیے ہیں ان کو بھی ہم بھونج لیں گے ہلکے گولڈن ہونے تک ان کو پکا لیں گے اور میں نے یہ دو سے دھائی چمچ دھنیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے بھونج لیں گے گولڈن ہونے تک تو یہ میں نے دھنیا بھی بھونج لیا ہے اور اب ہم کو لینا ہے اس میں ایک چمچ جیرہ تو یہ میں نے جیرہ لیا ہے جیرہ کو بھی ہم اچھے سے بھونج لیں گے اس میں مسالے تھوڑا بھونج کے ڈالنے سے اس کا ٹیشٹ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو یہ مسالے میں نے بھونج کے تیار کر لیا ہے اب یہ دیکھئے میں آپ کو پلیٹ میں دیکھا رہا ہوں تو میں نے اس میں تھوڑا حلدی پاوڈر آدھا چمچ لیا ہے نمک لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے انسار اور یہ جیرہ اور یہ میری دھانیا ہو گئی تو ان کو ہم کو پیس لے تو میں سل بٹے میں پیس رہا ہوں آپ کے پاس مکسی ہے تو آپ مکسی میں بھی پیس سکتے ہو تو میں ایسے ہی اس کو جب بھی مسالہ ایسے کوئی بھر کے چیز بناتی ہوں تو میں اس کو فرس اگدم سے گھر میں میں ایک دم سل بٹے پہ ہی پیس کر ڈالتی ہوں تو اس کو میں پیس رہی ہوں میں اس کو پیس لیتی ہوں پھر آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں اس کو پیس رہی ہوں یہ میرا مسالہ پیس گیا ہے اب اس میں جو ہم نے لہسن چھیلے تھے اور پہ آج میں نے ایک کٹی تھی چھوٹی اس کو بھی پیس کے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں میرا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم کو آلو کے بیچ میں بھر دینا تو آلو ہم کو چھوٹے چھوٹے لینا زیادہ بڑے اس میں آلو نہیں لگتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آلو کو آلو کے بیچ میں پہلے چیرہ چار بھاگوں میں آلو کو کاٹ لینا اور بیچ سے اس کو ایک دم ایک طرف سے بلکل سے الگ نہیں کرنا ہے جوائن ڈیس کا رکھنا ہے دیکھیں بیچ میں ایسے مسالہ بھر کر ہم اپنے سارے آلو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے آلو بھر کر تیار کر لیا ہے تو اب ہم کو اس کو پھرائی کرنا ہے آلو کو تو میں نے گیس میں ایک کڑھائی چڑھا دیا ہے اور اس میں دو چمچ سرسو کا تیل ڈال دیا ہے تو تیل ہمارا تھوڑا گرم ہو جائے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے آلو ڈال دیں گے سارے تو یہ آلو میں ڈال رہی ہوں ایسے ہی کر کے ہم کو سارے آلو ڈال دینے ہیں اور ان کو گولڈن ہونے تک پکا لینے ہیں تو میں نے آلو ڈال دیا ہے اور کم سے کم ان کو پکنے میں بیس پندر بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو میں نے پکایا ہے بیچ میں بھی میں نے ایک دو بار اس کو چیک کیا تھا تب پکے نہیں تھے ان کو ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کے دونوں طرف سے پکا لینے ہیں تو میرے آلو دیکھئے میں آپ کو دکھا رہے ہیں کتنے پاس سے اچھے سے تو یہ میرے آلو ایک طرف سے بڑی ہوں سک گئے ہیں اب ہم کو ان کو دوسرے سائٹ سے بھی بڑی ہوں پکا لینے ہیں تو اس کو ہم کو پانچ منٹ کے لیے اور دھیمی آج میں چھونڈ دینا ہے میرے آلو بڑی ہوں پک گئے ہیں دونوں طرف سے اچھے سے میں آپ کو ایک آلو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کیسے پکے ہیں بلکل اچھے سے پک جاتے ہیں لو فلیم میں بڑی ہوں سے یہ پکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پک گئے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہم کو بس اتنا ہی پکانا ہے دوستہوں اور اس کی گیس کے فلیم کو ہم کو کر دینا ہے بند اور یہ دیکھیں میرے یالو کتنے بڑی ہیں تیار ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ آپ جس بھی چیچ کے ساتھ کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے